ہم سب کی یہ سمسیہ ہیں اور کہیں نہ کہیں جگت گروہ تو کہا رہا ہم بھگوان کے اس رچناوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی جواب ملتا ہے ایسی میری پردیدی ہے ہماری سمسیہ ہے کیا کیا ہے آپ کو یہ دی میں پوچھو کہ لکھ کر دو تو آپ تو بڑا لنبا پتر دیکھیں لیکن سمکر ویشوکی میرے سے لے کر میری پوری دنیا تک ہم سب کو ساتھ سمسیہوں نے گر رکھا ہے اور یہ اتین روشی والی بات پکڑ رکھنا پھر میں آ جاؤں گا چوتھا روشی تلگا جڑا جو بھگوان کا اقرام ابنگ بھکتی کے لیے جو بات ہماری چل رہی اس کے لیے ایک سب ویقتی کو کسی نے کسی شاریرک سمسیہ ہے کسی کو کم جوری ہے کسی کا وزن بڑھ رہا ہے کسی کو بی پی ادھر ادھر ہوتا ہے کسی کو ڈائیویٹس چین سے رہنے نہیں دیتا کسی کے لیور کا پروبلیم ہے کسی کو کیسا بھی چلتا ہو کسی کو ہارٹ کا پروبلیم ہے کسی کا بلڈ جو سرکولیٹ ہو رہا ہے ہمارے میں ان میں کچھ پروبلیم ہے نہ جارے انگنیت شاریرک سمسیہوں سے ہم گیرے ہیں دوسری سمسیہ مانو کئی لوگوں کو شاریرک سمسیہ نہیں ہے تو اس کے لیے ایک دوسری سمسیہ ہم سنسار میں محسوس کرتے ہیں وہ ہے مانسک سمسیہ ہیں من ادھوک رہتا ہے ادھوک نہ رہتا ہے مانسک سمسیہوں میں بہت سی باتیں آ سکتی ہیں کسی کی پرگتی کسی کی انتی کسی کی واہ واہ کسی کا وجہ کسی کی سفلتا کسی بھی چیتر میں ہوتی ہو تب ہمیں ہی جو پیڑا ہوتی ہے وہ مانسک سمسیہ ہیں تکرام جی نے اس کو پاپی کر تکرام بھگوان نے پاپیوں کا کچھ نشت بیا ہے یہ پاپی ہے یہ پاپی ہے اس میں آخر میں تو وہ جہاں جہاں سنکیت کے روپ میں کچھ انٹولڈ ہے جو پرتیکش نہیں کہا گیا بابا جو چائتر سکھ دھارا سے پکڑا جاتا ہے جو کہاں نہیں گیا کہنے کا پریس بہت کیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے چھٹ جاتا ہے تکرام بھگوان سے جس کا اس ایک جو وائشوک ریڈیو سٹیشن جگت گرو تکرام اس کے سٹیشن سے جس کا جس کا سٹیشن مل جاتا ہے وہ انکہ ہی باتیں پکڑ لیتا ہے جو رہ گئے جو یہ کر سکتے ہیں ہماری عوقات میں لیکن یہ بیبستہ ہے ہماری سادھنا پتتی میں you can آپ کر سکتے ہیں کسی کی نندہ سننے کے لیے آپ کے کان ہونچے ہو جائے تو پاپی ہے میں نہیں کہتا تکا کسی کی نندہ کرنے کے لیے آپ کی جبانت اندر پکشینی کی طرف موہ کے پینجڑے میں بند ہے لیکن چھٹ پٹا رہی ہے کہ کب نکلوں اور کب میں نندہ کروں وہ پاپی ہے ویٹھل کا نام نہ لے اس کے سمان تو کوئی مہا پات کی ہے یہ نہیں یہ ہم سب کی مانسک سمسیہ ہیں اور ستھول روپ میں کسی کو دپریشن آ گیا کئی چھن نہیں پڑتا ہمارے پاس کئی لوگ گتے ہیں بابو دپریشن پاپی ہے بابو دپریشن تنت تنت دپریشن سکام آوے دپریشن تارو ورن سکام کرے تیرے پاس کیوں آتا ہے دپریشن اچھا بھلا کماتا ہے اچھا بھلا روٹی دال کھاتا ہے کھلاتا ہے پیر بھی تمہیں دپریشن لیکن ایمان سکھ سمسی آئے ہیں میں کچھ گاؤ نو پربلیم نو پربلیم بودھا بہیس نو پربلیم نو پربلیم نو پربلیم پاونکن میں سے تو ہماری ہماری ساتھ جوڑا ہی جائے میں کوشش کر رہا ہوں بھائی بچار بچار غلط ہو تو مار کریے جیسے آپ گا رہے اسی تو ہماری وقت نہیں اسی لئے تو میں نیمانترت کرتا ہوں کہ ہم بھی سونے کہ اول گانا ہی مہتوکا نہیں ہے شرونم جو شرون کیا دار سورہ ہی پکڑی رکھ جن منہ ہی پکڑی رکھ جن اس کا پہلے بھاشانتر آپ کو پڑھ کر سنا دیں انت تہ جگت گروہ تکارام مہراج کہتے ہیں کہ دوسرے کا نقشان ہونے سے جسے اچھا لگتا ہے وہ پاپی ہے کیا دو ٹھک باتیں اب اپنے آپ کو کسی کو جاہر کرنا نہیں ہے اندر سے اپنے آپ کو پوچھ جتا کہ ہم پاپی ہیں کہ پنیوان ہیں انت تہ تکارام بھگوان کہتے ہیں دوسرے کا نقشان ہونے سے جسے اچھا لگتا ہے وہ پاپی ہے جسے ویرتفہی میں کرو دھاتا ہے اکارن جس کو گزہ آتا ہے کوئی لے نہ دی نہ دی بس میں دو بیکٹی مسافری کر رہے تھے تو انجام تھے ایک سیٹ پر آ گیا ہے تو ایک بھائی نے جو سکھڑکی کے پانس باری کے پانس جو بیٹھا تھا مسافیر اس کو پوچھا جیسے بات چیت ہوتی ہم سفروں میں تو اس نے پوچھا بھائی صاحب آپ کتنے بھائی ہے اسی پوچھا اب جب پوچھا تو اس نے کہا ہم تین بھائی ہیں تو پوچھنے بھائی ہیں چار ہوتے تو کیا کر لیتے اس نے کہا کہ میں نے تو تُنے پوچھا تو ایسے کرو دھی پاپی ہے جس کو کوئی کارن نہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں جس کے جس کے کام کرو دھی تو رجو گون سمد بھو ہے لیکن کہیں کا کرو دھو رجو گون سمد بھو بھی نہیں اکارن اکارن چار بھائی ہوتے تو مر ڈالتے ہیں اس نے کہا میرا گونہ اتنا کی تیرے پاس سیٹ آئی باکہ میرا کوئی گونہ نہیں تو نے پوچھا تو میں نے جواب دیا اور رحیم صاحب کا دوحہ بہت مدد کرے گا پریے جنوں رحیم روشن کیجئے کوئی کہے کیوں ہے کوئی کہے کیا ہے کیا کچھ اچھا ہوئی ہے کیا ہے ہپڑ کھانی ہے رحیم روش نہ کیجئے کوئی کہے کیوں ہے ہس کر اتر دیجئے ہاں بابا یوں ہے ہاں بابا یوں ہے یہاں بھگوان تکار بھگوان کہتے ہیں کہ جس کو اکارن کرو دھاتا ہے ہمارے دیہاتوں میں ایک آدمی جو مکھیا تھا وہ بہت کرو دھی تھا تو ایک آدمی سامنے سے کھیت سے آیا اس کو تین تھپڑ ماری تین چار تھپڑ ماری اس نے کہا کہ مکھیا جی میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیوں میں اور تم تو جن کی پر گناہ نہیں کرو لیکن ہم تھپڑ مارے بھی نہ رہ سکتے ہیں اب اس کو کیا کرو تم تو کبھی بھی گناہ نہیں کرو تکہ ہم اپنا اپنا سنسکار بھول جائے اسے تھپڑ بھگوان تکہ رام جی کہتے ہیں میں جگت گرو ہے لیکن میری جبہ سے کیوں تکہ رام جی کے لئے بھگوان شمد نگل جاتا ہے کیونکہ شڑے شواری ہے سمپن ہے تکہ رام جو شاستروں میں چھے پرکار کے ایشور جس میں ہو اس کو بھگوان کہا جاتا ہے اس میں تکہ رام جی بلکل سپڑ اس لئے میری تلگا جڑی جو جبہ ہیں اس میں میں سرے بھگوان بول لیتا شری ہو ایشوری ہو گیاں ہو ویراجی ہو آدھی آدھی جو جو اتیار ہو یہ جو چھے ایشوری ہمارے یہاں بتائے تو جسے ویرتہ ہی کرو آ جاتا ہے وہ ہو پاپی ہے اس کی درگتی ہوتی ہے جو کان کھڑے کر گلت باتیں اتوا پر نندہ کی باتیں سنتا ہے پاپی ہے کاشی میں آدمی جب مرتا ہے تب شنکر بھگوان اس کو رام نام کا منتر دیتے ہے تو کہتے شوو کے کان اوپر اٹھتے شاو مرنے کیونکہ میرے من میں منتر آ جائی کاشی کی مہیمہ آئے واران سے برپتے بھجو بشو بنا اکاشی بھائی ویسی یہاں تکارم بھگوان کہتے ہے کہ دوسرے کی نندہ سنتے سمئے جس کے کان کھڑے ہو جاتے جلدی سناو جلدی سناو وہ پاپی ہے اور موہ میں جس کو لگام نہیں ہے اور صدا سرودہ پر نندہ میں اپنی جبہ کو میرہ تر اپیوگ کرتا ہے وہ پاپی ہے ایسا جگتگرو تکارام بھگوان کا مان مان تو راگ توڑی موسیقی موسیقی آنی کچا گھاتے آنی کچا گھاتے آنی کچا آنی کچا گھاتے جاں چی نیبتیل چتے جاں چی نیبتیل چتے تے جی اوڑ کھاوے پاپی تے جی اوڑ کھاوے پاپی نیرے واسی شگر کوپی نیرے نیرے واسی شگر کوپی آنی کچا گھاتے آنی کچا آنی کچا گھاتے جو کان پسروں نیرے ایک ودے دوشت وانی ایک ودے دوشت منا ہی تو کامنے بھانڈا تو کامنے بھانڈا تو کامنے بھانڈا دیر نا ہی جاں چا تونڈا دیر نا ہی جاں چا گھاتے جاں کنپن ہو رہا تھا تو میرے پاس تھا تو مینے سوچا لیکن سب سے بڑا پاپی وہ ہے جو ہرینام نہیں لے تھا سب سے بڑا سوت کی ہرینام سے جو اپیکشا کرے اس کو چاہ پانی پلا کر روانہ کرو یا تو آپ خود اٹھ کر چلے جاؤ باکی کو ہرینام کیونکہ یہ سنکرامکتہ ہے ان پاپوں کے کرنے والے کے پاس بیٹھنے سے بھی کچھ نہ کچھ چیپ لگتا ہے کچھ نہ کچھ وہ جاتا ہے تو بھگوان کا جو کرتن ہے سنکردن ہے یہ دیورشیوں کا کام ہے باورے کی طرح بابول کی طرح بانجارے کی طرح روکھڑ کی طرح ہرینام گھایا ترشن کرتن کیا لیکن تلگا جھڑا کو ایک چوتھا رشی اس کا نام ہے پریمارشی جو پریمارشی ہوگا وہ یہ تینوں کرے گا جو پریمارشی ہے وہ بھرمہ ویچار بھی کرے گا جو پریمارشی ہے وہ راجرشی بھی اس کے پاس جتنا آئے گا لوٹا دے گا جو بھی آیا گیا جو بھی آیا گیا اکٹھا نہیں کرتا آتا بہت لیکن سورت ڈوبنے سے پہلے یا تو سونے سے پہلے جو بانٹ دیتا ہے جو پریمارشی ہیں وہ راجرشی بن جاتا ہے اسی روپ میں اور جو پریمارشی ہے وہ دیوارشی ہوتا ہے دیوارشی ہیں جنارد یہ پربو کی ویبوتی ہے گلی گلی جا کر یہ کرتنکار بھگوان تکارام نام دیو اکناج جی اکناج جی مہارات نے جو بھاگوط کا پرچار کیا کاشی والے تو بھاگوط کو مانتے ہی نہیں بھاگوط کیا ہے اس میں کیا اس میں تو نویدانت ہے کوئی برحمہ ویدیا ہے آدھی آدھی کوئی مانت اور کاشی میں جا کر جو بھاگوط کا مہمہ بڑھائی مہارات دیل ہے پندیتوں کو بولایا اس میں آپ ویدیا ہی کاملیں موسیقا